وہ امور جن سے روزہ مکرو نہیں ہوتا بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکرو کرتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی آپ کو یہ نہ سوچے کہ چاہا کھا تو چکے ہیں تو اور ہی کھا لیں نہیں جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ مسواق کرنے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا ایس لانگ ایس کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے روزہ کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکرو ہوتا ہے یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکرو ہوتا ہے عزت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا انسان واشنون جاتا ہے یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا سر میں تیل لگانے کنگی کرنے یا آنکھوں میں سرمہ لگانے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا ہنڈیا کا ذائقہ چکنا تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا ذائقہ چک کے آگے کھانا نہیں یعنی چک کے تھوک دے تو اور بات ہے لیکن اگر اپنے موں کے تھوک ہے وہ اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس نے مکھی مچھر وغیرہ بھی پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگی کر لینا چاہیے یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوار ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرت ہے کہ حلق تک نہ پہنچے نیز روزہ دار سرمہ لگا سکتا ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چک لے تو حرج نہیں اس لئے ٹوٹ پیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے حضرت حسن نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سہری کھا کر غسل کر سکتا ہے البتہ کھانے سے خول وضو کر لینا چاہیے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمعہ کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے غسل کیے بغیر روزہ رکھتے بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے پھر ہم دونوں حضرت امی سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی اسے بخاری نے روایت کیا ہے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرتے کے جذبات میں قابو ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزہ کی حالت میں کلی کر لو تو پھر میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں اسے احمد اور ابودعود نے روایت کیا ہے روزہ میں پچھنے لگوانا جائز ہے پچھنا کیا ہوتا ہے کپنگ جسم میں سراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں کپس کو الٹا کر کے وہ بقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات اسی لئے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بلڈ لینا ہے یہ دینا ہے تو وہ روزہ کی حالت میں لے سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے مریض شگر بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انجکشن اگر ویٹیمنز کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں انہیلر بھی اس کا سکتے ہیں کیونکہ انہیلر سٹمک منی جاتا قضا روزوں کے مسائل فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے یعنی قضا روزے کب رکھیں اگلے رمضان سے پہلے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لیکن اگر وارث میں بھی عمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے نفلی روزے کی قضاء ادا کرنی واجب نہیں ہے یعنی اگر آپ نے نفلی روزے رکھا اور توڑ دیا تو قضاء رکھنا ضروری نہیں ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضاء روزہ رکھا اور وہ توڑیں تو پھر اس کی قضاء ظاہرہ کے دینی ہوگی کیونکہ قضاء روزہ جب تک قضاء کریں گے نہیں پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افتار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اس صورت میں قضاء واجب ہوگی اسی طرح سہری کے وقت کھانا کھا لیا بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح و صادق ہو چکی تھی اس صورت میں بھی قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں یعنی اگر آپ نے لیٹ سہری کھائی اور بعد میں پتا چلا یہ تو وقت گزر چکا تھا آپ نے ساڑھے چھے کو ساڑھے پانچ سمجھا تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضاء دیں گے سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں حیز اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے حیز یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضاء ادا کرنی ہوگی صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی ہاں یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے تو وہاں دودھ پلانے کا جو عجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے انہیں اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا عجر بھی پا رہی ہے یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی مسافر کے لیے یا مریض کے لیے لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی ہے دودھ پلاری اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھیں نہ نہیں اس کو روزے رکھنے ہوگی بعد میں ان کی قضاء دینی ہوگی کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے یعنی حائزہ عورت روزوں کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضاء دی جا سکتے پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں ورنہ تو اصل کیا ہے اطاعت اتباع فرما برداری روزہ رکھ لو رکھ لیا کہا چھوڑ دو چھوڑ دیا نماز پڑھو پڑھ لی چھوڑ دو چھوڑ دی قضاء کرو کر لی نہیں کرو نہیں کی تو اصل حکم کیا ہے فرما برداری بات ماننا کیونکہ کسی کام کہ کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نماننے کی طرف دودھ پلانے کا سلسلہ تو دو سال تک چلتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا پھر عورت دو سال روزے چھوڑے نہیں دو سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غزہ صرف ماں کا دودھ ہوتی وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں کم از کم چار مہینے تک عام طور پر بچے کو کوئی اور سالٹ فوڈ یا بعض وقت پانی تک بھی نہیں دیا جاتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ماں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ایسی صورت مگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں کھائے نہیں تو کیا ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے گا اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے اور بچے کی وہ ایج ہوتی گروئنگ ایج ہوتی اگر غزہ پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے تو ایسے میں اس وقت تمہا روزہ چھوڑ دیتا کہ بچے کو دودھ پورا ملے لیکن بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غزہ ہو جاتی ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا اور سات ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے یا پھر سارے نہ چھوڑے ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے تو یہ انڈویجیلز پر ڈپینڈ کرتا ہے اور بعض اوقات بعض ماں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کے دودھ میں کمی نہیں آتی ان کی ہمت زیادہ ہوتی تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی کذا نہیں اس حکم کے بارے میں دو آ رہا ہیں ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ دو وقت کا کھانا اور دوسری رائے کیا ایک وقت کا کھانا افضل یہی ہے کہ دو وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کبھی کچھ بن جائے ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے مثلا بیماری سفر بڑھاپا جہاد عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کی ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے اس صورت میں صرف قضا ہوگی